اسلام علیکم میں درخشان جم محمد یوسف زلہ پریشت ادو پرائمری سکول سجن پوری کینر گننا پور تعلقہ خامگوہ میں اپنے پرائز منصبی انجام دے رہے ہوں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بلا شبہ وہ انسان کے عامال ہی تو ہیں جو اسے جنت یا جہنم تک پہنچا دیتے ہیں لہٰذا ان عامال کو اپنے اخلاق اقدار سے کیسے سوارا جائے اس کا عملی نمونہ ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے ہمیں مل ہی چکا ہے لیکن افسوس آج اخلاق اس دنیا سے گویا رخصت ہوئے جا رہے ہیں اسی بات کو شدت سے محسوس کر حکومت مہاراشتر نے ملے وردھن پروگرام کی ذریعے مدرسوں میں بازابتہ طور پر اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کا کام شروع کیا جس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں آج بچوں میں سچائی امانداری خود اعتمادی حمدردی انکساری صفائی صلیقہ مندی جیسے خوبیاں پر بان چڑھ رہی ہیں وہ ملے وردھن کی سرگرمیوں کے ذریعے بڑوں کی عزت کرنا سیکھ رہے ہیں چھوٹوں سے شفکت سے پیش آ رہے ہیں ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں صفائی کے اہمے سے روشناس ہو رہے ہیں ملے وردھن کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچے کھیل کھیل میں خوشی خوشی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر ملے وردھن کا یہ پروگرام یوں ہی مذبت انداز میں چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے معاشرے کا ہر فرد اخلاق اقدار سے پور ہوگا بس ضرورت ہے تو مسلسل کوشش کر دے رہنے کی کیونکہ تدبیر کے دستِ ذرین سے تقدیر نرخشا ہوتی ہے تدبیر کے دستِ ذرین سے تقدیر نرخشا ہوتی ہے قدرت پہ مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے شکریہ